پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب نے دھرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور جماعت اسلامی کی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور وہ ایک واضح اشارہ ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارپران ورکرز رہنما شریک ہوں اور ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کی باہر قیادت موجود ہے وہ اس سلسلے میں ابھی تک اس نے کوئی پدم نہیں اٹھایا جبکہ عمران خان صاحب وہ دو دفعہ دو دفعہ ان کا انٹریکشن ہوا ہے میڈیا کے ساتھ اور پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ دَونا دفعہ انہیں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی وہ سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ دھرنے میں جائے جماعت اسلامی کے ایڈرشپ سے ملے ان کے ساتھ ہزارہ ایک جہتی کرے اور وہاں پہ علامتی طور پر وہاں پہ شریق ہوں جبکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارپنان جو ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کے اس تھرنے میں شریک ہوں اور ضروری نہیں کہ وہ اپنا جھنڈا لے کر جائیں بغیر جھنڈے کے بھی وہ جا کر جا سکتے ہیں کیونکہ بنیادی مقصد عوامی مسائل کو اجاگر کرنا ہے مہنگائی دو روزگاری کا خاتمہ ہے اور خاص طور پر جو بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور ہزاروں لاکھوں روپے کے بجلی کے بل عام آدمیوں کے آ رہے ہیں عام شہریوں کے آ رہے ہیں اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور سمری جا چکی ہے تین روپے تقریباً پونے تین روپے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سے متعلق تو اس لیے جناب اس بارے میں بھی آپ ذرا تھوڑا سا الیٹ رہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی دہشت یردی کی عدالتوں میں اور اس کے بعد لاہور میں تمام عدالتوں میں آج بھی صرف ایک ہی معاملہ تھا اور وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات ان کے رہنماؤں کے مقدمات ان کے کارکنان کے مقدمات پاکستان تحریک انصاف مسلسل ایک کوئی جلسہ کرنا چاہ رہی ہے اور جلسے کی اجازت ان کو نہیں مل رہی آج یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگ ویب صاحب کی عدالت میں یہ معاملہ تھا ایک عدالت ایک چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں تھا اور ایک معاملہ تھا چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگ ویب صاحب کی عدالت میں اور وہاں پہ تہنے عدالت کی ترخواست بھی تھی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگ ویب صاحب نے جو ریمارس کی ہے وہ بڑے پاورفل ہیں مینافل ہیں وہ نے کہا کہ حکومتی پارٹی اجازت مانگے تو آپ پلیٹ میں رکھ کر اجازت دے رہتے ہیں جلسوں کی اور سٹیٹ کانسل سے سرکاری وکیل سے کہا لیکن اگر اپوزیشن مانگے تو یہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہے آپ پاکستان کو بنانا رپبلک کیوں بنا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں آپ نے ایف نائن پارک میں احتجاج کی اجازت نہیں دی عدالت نے پوچھا تو اجسٹس میاں گولہسن اور انگزیو نے کہا کہ پارک تو پارک ہے آپ لوگ رولز نہیں بناتے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ اپنی پسند کی جماعتوں کو تو اجازت دیتے ہیں اور بلکہ پچھلے دنوں ہی ایک جماعت آئی اور فیضاباد میں دھننا دیا بھرپور قسم کا دھننا دیا مولانا فضل الرحمن صاحب بھی جل سے کر چکے ہیں جماعت اسلامی بھی کر چکی ہے یعنی کہ جن کو آپ نے اجازت دینی ہوتی ہے ہم آپ دیتے ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب چیف جسٹس عمرتہ بنجال صاحب کے سن رہے تھے تو اس وقت بقاعدہ طور پر سرکار کی سرپرستی میں سرکاری گنڈا گھردی کی کی تھی سپیم کورٹ آف پاکستان کے باہر اور ریڈ زون میں اور وہ بھی ہوا تو اس لئے جسٹس میاں گولہسن اور انگزیو صاحب نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیں ظلائی انتظامیہ پی ٹی آئی کو اجازت اس لئے نہیں ملتی کہ شابش مل جائے انہوں نے کہا کہ آپ نے اوپر سے شابش لینی ہوتی ہے ظلائی انتظامیہ نے اور اجازت نہ دے کر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے درخواست مسترد کر دی یعنی آپ نے قانون کو نہیں دیکھنا روج کو نہیں دیکھنا شہری اجادی کو نہیں دیکھنا ظلائی انتظامیہ اس وقت قانون اور آئین کے مطابق نہیں چل رہی بلکہ وہ صرف اوپر سے جو حکم آتا ہے اس کے اکورڈنگلی بچل رہی ہے تو جسٹس میاں گھل حسن اور انگزیب نے کافی آج اچھے الفاظ میں انہوں نے کلاس لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے بلاخر عدالت کو بتایا گیا کہ بائیس اگست کو پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے اجازت دے دی ہے جلسہ کرنے کی تو اب بائیس اگست کو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک کیا اور ڈیویلیمنٹس ہوتی ہیں احمد وقاش جنجوہ کا بھی آج کیس تھا جی ایف آئی اے کی طرف سے آٹھ دن کا جسمانی ریمان مانگا گیا ایمان مزاری اور حادی چٹھا ان کے وکیل تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بالکل ایک بھوگس کیس ہے پہلے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا پھر دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی تو دو دن ان کے پاس ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں پوچھی اور ان کے جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے کہا گیا کہ دیشتگر تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں دوسری طرف سوشل ویڈیا کے الزام ہے ایمان مزاری نے کہا اس کیس میں مرکبی ملکم گوڈشل ہو چکا ہے احمد وقاس کا کسی سے کوئی ثابتہ ثابت نہیں ہوا احمد وقاس سات دن دوسری ایف آئی آر میں جسمانی ریمان پر رہا ملکم کسی بھی کیس میں گرفتار ہو تو تمام کیس میں گرفتار تصور ہوتا ہے حادی چٹھا نے کہا تو ریمانڈ کی استغاہ کی بنیاد احمد وقاس جنجوہ کے وکیل کی جانب سے ریمانڈ کی مخالفت کی گئے اور انہوں نے کہا کہ ملکم کو جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی دیا جائے عدالت نے احمد وقاس جنجوہ کو بھی جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی دیا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ صرف اٹھانا تھا خوف و حراف پھیلانا تھا اور کچھ نہیں کرنا تھا اور یہ احمد وقاس جنجوہ کے بارے میں بھی روح حسن صاحب کے بارے میں بھی یہ سب کچھ کہا گیا کہ ان کے جناب عالمی نیٹورک کے ساتھ رابطے میں ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ جھوٹے مقدمات قائم نہیں کرنے چاہیے جھوٹے مقدمات کا نقصان ہوتا ہے اور اس سے نفرت پھیلتی ہے اور اس نفرت کو بڑھانے میں موجودہ الیکشن چور اور ریمینڈٹ سوروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں دوسری جانب نئے ترمیمی آرڈینس دوہزار چوبیس جو کہ خاص طور پر ہمدان خان صاحب اور ربوشہ بی بی کے لیے اس میں ترمیم کی گئی تھی اور اس میں پرائم مقام صدر نے دستخط کیے تھے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کی عدالت میں اس کو چلنج کیا ہوا ہے ایڈوکیٹ آزر صدیق صاحب تھے تو آج اٹران جنرل اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں اس پہ اتراز آئیت کیا گیا تھا اتراز دور کر دیا چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا نئے ترمیمی آرڈینس میں ریمانڈ کا دورانیاں چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کیا گیا خاص طور پر یہ عمران خان اور بوشہ بی بی کے لیے کیا گیا تھا نئے ترمیمی آرڈینس میں بدنیتی پر مقدمہ بنانے والے افسر کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی تھی یہ بھی نیب میں ظاہر ہے آج کل نیب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ بے زمیر لوگوں کے پاس ہے اور اس لیے سزا پانچ سال جھوٹا مقدمہ جو قائم کرے گا جو بھی افسر کرے گا تو یہ سارے مقدمے کیونکہ اس وقت جو چل رہے ہیں سارے کے سارے جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس لیے سزا جو ہے وہ پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی ہے تو اس کو چیلنج کیا ہوتا پی ڈی ایم نیب قوانی میں تین بار ترامیم کر چکی ہے عزر صدیق صاحب نے کہا اب یہ نیب ہے نیا ترامیمی آڈینس جسے پارلیمنٹ میں بھی پیش نہیں کیا گیا چودہ دن سے زائد ریمانڈ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو نیب ریفرنس کے ملزمان چودہ چودہ سال سزا بھکتے ہیں یہ اور یہ ظالمانہ قانون ہے ترمیمی آڈینس کو فوری کار پر واپس لینا چاہیے یہ سوالات سننے کے بعد سوال چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سوال یہ ہے کہ قائم مقام صدر آڈینس پاس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا عدالت کی صدارتی آڈینس سے انطالق سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں اور عدالت نے سماعت 6 اگست کو مضدوی کر دی اور اٹارنی جنرل اور نیب کو نوٹسز جاری کر دیئے دوسری جانب روف حسن اور دیگر ملزمان کی زمانت کی درخواست جو ہے آباد از گرفتاری اس پہ بھی آج اس کا بھی کیسہ احمد وقاص جنجوہ کے انکشاف پر روف حسن کے اخلاف مقدمان درج ہوا علی بخاری صاحب پیش ہو ہیں روف حسن صاحب کی طرف سے اور دیگر ملزمان کی طرف سے آٹھ ملزمان اور مقدمے میں نامزد آٹھ ملزمان تنقانے لینے والے ملازم ہیں یعنی کہ سیکٹی ایٹ میں ملازمت کرتے ہیں ان آٹھ ملزمان کا روف حسن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے ملزمان میں کچھ نائب کازد ہیں کچھ ڈیسک آپریٹر ہیں کوئی رسپشنسٹ ہیں ان ملازمین نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ وہ صرف نوکری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے الزام ہے کہ روف حسن نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا مال میڈیا کا الگ سل بنایا ہوا ہے تو الزام ہے کہ روف حسن کی ایمان پر سوشل میڈیا پر راست مخالف کمپین چلائی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ چوروں کو چور نہ کہا جائے تو اور کیا کہیں علی بخاری نے کہا اور روف حسن اور دیگر پر تمام الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور اس لیے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے پروسیکوٹر کی طرف سے ایف آئی اے کی طرف سے جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی چودہ ملزمان میں سے بارہ ملزمان گرفتار ہیں دو خواتین ہونے کی وجہ سے زمانت پر ہیں رپورٹس کے مقابلے سو سے زائد ورڈس ایپ گروپ چل رہے ہیں جن سے اشتیال پھلایا جاتا ہے روف حسن جو بات کرتے ہیں ان کی بات سے بیانیاں بنایا جاتا ہے انڈیا سے بات کر کے بیانیاں بنایا جاتا ہے خونی انقلاب کا بیانیاں بنایا گیا فرقہ واریت والی کمپین چلائی جاتی ہے راہل رائے انڈین ایجنسی راہ کا فرنٹ مین ہے یہ ابھی پتا چلا ہے جبکہ سجن جنڈال جو ہیں وہ مری میں آئے ملاقات کر کے سب کچھ کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں شادی اٹینڈ کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ان کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور ماضی میں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جنات یہ تو خاندان سیکیورٹی رسک ہیں ان کو سینے سے لگایا ہوا ہے وہ اس وقت اقتدار کے ایوانوں پر مسلط ہیں اور بغیر کسی منڈیٹ کے اور بغیر کسی ووٹ کے اور بغیر کسی قانون اور بغیر آئین اور بغیر جمہوریت کے تو اس لیے یہ ہر زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے جی اور اس پہ رحف حسن صاحب اور دیگر ملزمان کی زمانت پر جی گرفتاری پر فیصلہ محفوظ کا بعد اس گرفتاری زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور دیکھتے ہیں کہ اب اس بارے میں کیا حکم صادر ہوتا ہے